اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میشی ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب مزے میں ہوں گے آج میرے کچن میں جل فیز ہی بن رہی تھی تو میں نے سوچا میں اس کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے میڈیم پیاس لے لیا دو چھوٹے سائز کے آلو شملا میرچ چکن بونلیس چکن تھا اور ساتھ میں تین چھوٹے ٹوماتر مجھے وہ کیوبز کی شکل میں کٹے ہوئے اتنے پسان نہیں ہیں اور بچے بھی پسان نہیں کرتے اسی لئے میں نے انہیں اس طرح کٹنگ کر لیا داکہ بچے بھی خوش ہو جاؤں اور میں بھی خوش ہو جاؤں میں نے صرف اور صرف دو چمچ آئل لیا ہے اس میں صرف فرائی کریں گے ہم سبزیوں کو سب سے پہلے میں نے آلو کو فرائی اس لیے کیا کیونکہ آلو ذرا سخت ہوتے ہیں تو اسی لئے ذرا میں نے ہلکی آنچ پہ ان کو فرائی کیا اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو کور کر دیا تھا پائن دس منٹ کے لیے دیکھیں وہ اتنے سے گھیمے ہی آلو جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں ساتھ ہی میں نے شملہ مرچ ڈال دی اور پیاز ڈال دیا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس میں گاجر بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر بند کو بھی ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں پر بند کو بھی آپ لاسٹ میں ڈال لیے گا اس کو فرائی کر لیں گے تو وہ مکس ہو جاتی ہے مجھے بند کو بھی زیادہ پسند نہیں ہے اب ایک چمچ آئیل میں جو ٹماتر تھے ان کے چھلکے میں نے اتار کے ان کو ہلکا سا فرائی کر کے اس کو گرائن کریں گے اگر آپ ویسے گرائن کر لیں گے نا تو بہت میٹھا میٹھا ٹچ جاتا ہے میں نے ان کو ہلکا سا فرائی کر کے اور اب میں اس کو گرائن کر لوں گی اب میں آئیل تھوڑا سا زیادہ ڈال لوں گی تین سے چار چمچ آئیل ڈال لیں گے بعد اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اور یاد رکھیں آپ نے یہ سارا پروسس جو ہے وہ میڈیم ٹو لو آنچ پہ کرنا ہے وہ زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی میں نے اس میں ادرک لسن کا پیس ڈال دیا میں نے پہلے سی کیوبز بنا کے رکھے ہوتے ہیں ادرک لسن کے اسی لئے میں نے وہ دو کیوبز ڈال دیا آپ اس کو بلکل ہلکا سا فرائی کیجئے گا ادرک لسن کے ساتھ اس کے بعد جو میں نے تماتر پیوری تھی گرینڈ کی وہ ڈال دیا ہے آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے آدھا چمچ ہی سرخ مرچ آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ ہی میں نے زیرہ پاورڈر ڈال لیا سپائسیز آپ اپنے لئے ہاتھ سے دیکھئے گا اس کے ساتھ میں نے ایک چمچ وینیگر ساتھ ہی میں نے ایک چمچ سویا سوز ڈال دیا ان کو اچھے سے مکس کر لیں یاد رکھیں سپائسیز آپ نے اپنے لحاظ سے ڈال لیا آدھا چمچ سے کم میں نے کالی مرچ ڈال لیا آدھا چمچ سے کم ہی میں نے چکن پاورڈر ڈال لیا اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے تاکہ ذرا گریوی بن جائے اور چکن بھی ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو جائے اب آدھا کپ آپ کیچپ شامل کریں گے اور ہم نے اب اس کو مکس کر لیا اچھے سے اب ہم ساری ویجیٹیبلز اس میں ڈال لیں گے ویجیٹیبلز ڈال لنے کے بعد دیکھیں یہ ایک تھک سا بن گیا میں لازٹ پہ آدھے چمچ سے کم ہی چینی ڈال لوں گی اس سے آپ کے جو سپائسیز ہیں ان کا ذائقہ بہت انہینس ہوگا اب تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دم کے لیے رکھ دیں گے تاکہ کوئی بھی سبزیاں کوئی بھی سخت ہیں تو وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی اب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا ہی پانی ڈال لیا کوئی اس کو گاڑا کرنے کے لیے ہم چیز نہیں ڈال لیں گے کون فلور کچھ بھی نہیں اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے لیں جی ہماری مزے دار جل فریزی تیار ہو گئی ہے ہر چیز اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے علو بھی سوفٹ ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کے میری رسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ اسے اپنی بوائل رائس کے ساتھ بھی انجوائے کریں اور اپنی فیملی کو خوش کریں اللہ حافظ مدعووں میں یاد رکھئے مدعووں میں یاد رکھئے